اورلینڈو نائٹ کلپ پر حملہ آپریشن میں تین گھنٹے کیوں لگے؟ عمر مطین کو قتل عام کا اتنا موقع کیسے ملا؟ پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھ گئے؟ ہلاکت پولیس پائرنگ سے بھی ہوئی ہوں گی؟ پولیس چیف کا اطراف اہل کاروں کے خلاف تفتیش کا آغاز اورلینڈو نائٹ کلپ کا حملہ آور ہم جنس پرس نکلا عمر مطین کی سابق اہلیہ نے بھانڈا پھوڑ دیا موبائل ایپ سے بھی شواہد مل گئے عمر ڈیزنی لینڈ میں تباہی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا ایف بی آئی کا دعویٰ حملہ آور کے گھر پر چھاپا کمپیوٹر اور دیگر الیکٹرونکس آلات قبضے میں لے لیے گئے بہن کو میں نے مارا ہے لاہور میں پسند کی شادی پر سترہ سالہ لڑکی کو زندہ جلانے والا مرکزی ملسم، انیز گرفتار، لڑکی کی والدہ اور بہنوںی بھی پولیس حراست میں لاہور میں رشتے سے انکار پر نوجوان کی مبینہ خودکشی کی تفتیش واردات میں ایک پسٹول استعمال ہوا دوسرا میکزین اشفاق کی جیب سے ملا نوجوان کو گولی سامنے سے لگی پولیس کو فورنز ایک رپورٹ کا انتظار لاہور اسلامپورا کے ہوٹل سے پانچ سالہ بچے کے اغوا کا معاملہ تفتیش کے لیے انیس افراد زیر حراست ہوٹل سیل کر دیا گیا حسنین تقریب میں شرکت کے لیے والدین کے ساتھ ہوٹل آیا تھا تورخم بورڈر پر افغان فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے میجر جواد شہید پاک افغان سرط پر کشیدگی برقرار کرکیو بدستور نافذ افغانستان کے ساتھ تجارت موتل خیبر پختونخواہ کا 496 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنفاہوں اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان خواجہ سراؤں کے ریجسٹریشن اور اعزاز یاد دینے کی تجویز ایمکیو ایم کا بجٹ کے خلاف احتجاج سن اسمبلی کے جلاس میں متحدہ ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر شرکت اسمبلی کے باہر سے مشکوک بیک برامت ایک شخص زیر حراست اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس دوپہر دو بجے ہوگا پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا غریب آدمی ہوں کیسے تبدیل کروں کپڑے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں ڈاکٹر آسن کی اعتصاب عدالت میں پیشی پر صحافیوں سے مقالمہ کرپشن کرنے والے قومی مجرم ہیں نیپ کی تفتیش کا میار انتہائی پسٹ ہے ماہرین کی خدمات لے ورکرز ویلفیرز فونڈز خبر پختونخواہ کرپشن کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس اینے ایک سو دس سیال کورٹ مبینہ دھانلی کیس کاؤنٹر فائلز کہیں صوبائی حلقوں کے تھیلوں میں تو نہیں ریٹرننگ افسر نے پی پی ایک سو بائیس اور ایک سو تیس کے تھیلے کھولنے کا حکم دے دیا لاہر ریلوی کالونی میں ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا پانی کے پائپ کے لیے کدائی کا کام ادھورا چھوڑ دیا رہائشی پانی کی بوند بوند کے لیے ترس گئے یہ مینے سے یہ مسئلہ پانی کا چالر ہے کبھی دے رہتے ہیں کبھی باندھگار دیتے ہیں کوئٹہ کی آدھی آبادی آدھے دن بجلی سے محروم پشتون آباد اور پشتون آباد اور ملقہ علاقوں میں تین تین گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیئے ملتان کی مساجد غیر محفوظ جامع مسجد مکی سے چور پنکھے جنریٹر اور قیمتی سامان لے کر فرار شدید گرمی میں نمازیوں کو پریشانی کا سامنا ملتان کے فنکار کا شہکار لکڑی کی تراش حراش سے قرآن پاک کی تحریر بیٹا بھی نیک کام میں باپ کا ہاتھ بٹانے میں مصرور والدین سے بچڑے بچوں کو ملانے کے لیے ایدھی سینٹر کی بس کا سفر جاری سکھر میں پانچ بچے ماں باپ سے جا ملے خون کا اتیاد دینے سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں مریضوں کی جانیں بچتی ہیں اور ان کو ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو دنیا بھر میں آج خون کے اتیاد کالمی دن پاکستان میں خون کے اتیاد دینے کا رجحان انتہائی کم آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچے ہر چیز کا استعمال خوب جانتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے خراب وواروں کو سویمنگ پول بنا ڈالا اور یورو کا فوٹبال میں اٹلی کو دو سفر سے فتح بیل جی ایم کی شکست پر اٹلی کے سپورٹرز نے خوب جشن بنایا موسیقی 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 موسیقی